اگر آپ کا بچہ بھی آٹسٹک ہے ایڈی ایڈی ہے اس سے کوئی سائیکو بیہیوریل ڈیزارڈر ہے سپیچ ڈیزارڈر ہے ہیئرنگ ڈیزارڈر ہے تو یہ چینل یہ ویڈیو میں سب کچھ آپ کے لیے ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میں آپ کے کمنٹس لیتا رہوں گا آج لینے والے ہیں ہیتل کے کمنٹ کو محمد تاہہ کے کمنٹ کو اس کے بعد جوتی کے کمنٹ کو مسٹر سنگھ کے کمنٹ کو سو اتنے سارے کمنٹس آج لینے والے ہیں آپ لوگ بھی بھر بھر کے کمنٹ کیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس سے یہ چینل بنتے ہیں یہ ویڈیوز بنتے ہیں تو میں آپ کو شکریہ آجا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ایک مارچ سے لے کر کے ابھی تک پندرہ بیس اپریل تک جتنے سارے لوگوں نے مجھے جوئن کیا میرے پیرنٹس ٹریننگ پلانس کو جوئن کیا ہے اور لوگ مجھ سے کمنٹس ہوئے ہیں اتنا آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا مارچ میں تو بہت سارے لوگوں نے کیا اس کے بعد اپریل میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے تو ایسے ہی آپ اپنا وشواس اپنا بھروسہ مجھ پر جتاتے رہیے اور میں آپ کو بیسٹ سرویس دوں گا جس سے کہ آپ کے بچے جلدی سے جلدی ٹھیک ہوں گے کیونکہ پہلے کتنے سارے لوگوں کے بچے ٹھیک ہوں ہیں جس کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا کمنٹس سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیا ہے کہ میری ٹیکنکس ڈیفرنٹ ہیں میرا سٹائل ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں اور اب زیادہ زیادہ لوگ مجھے چوئن کرنے لگے ہیں تینکیو بیری مچ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بھروسے کو جت سکھوں اسی طرح سے ہم لوگ مل کر کے پریکٹس کرتے رہیں گے اور مل کر کے آپ کے بچوں کو چھک کریں گے چینل کو سبسکرائب بھیجیے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں خیال دیجئے مجھ سے بات کرنے کے لیے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 میرا موبائل نمبر ہے کلس91 انڈیا کا آئیز ڈی پورٹ ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 1000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا اگرمنٹ ازلی مل جاتا ہے چلیے سب سے پہلے کمنٹ لی لیتے ہیں ہیتل کا ہیتل نے پہلا کمنٹ کیا ہے سنسری انٹیگریشن تھرپی والے ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کیا ہمیں ہر ایک چیز ایسے ہی سکھانے پڑے گی یا سیلف لرننگ سکلز گیبل اپ ہو جاتے ہیں ہیتل سٹارٹ ایسے ہی کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ ایسے کر لیتے ہیں تو سیلف لرننگ سکلز گیبل اپ ہونے لگتے ہیں آپ ایک چیز سکھاتے ہیں دس چیز وہ اوٹومیٹکلی سکھتا ہے لیکن آپ کو شروعات میں بہت ایفرٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ایفرٹ سے بلکل مت گبرائیے کوشش کیجئے اور جلدی سے اس میں سیلف لرننگ سکلز گیبل اپ کر دیجئے دوسرا پارٹن کے کمنٹ کا ساتھ سنسری انٹیگریشن بچے کا اچھا ہے یا نہیں وہ کیسے پتا چلے گا سپیشلی جب بچہ نون بربل ہو لیس فوکسڈ ہو جیسے کی میرا بچہ definitely آپ کا بچہ لیس فوکسڈ ہے اور نون بربل ہے سو لیس فوکسڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سنسری انٹیگریشن اس میں نہیں ہے تو جتنے بھی میری ٹیکنیکس آتی ہیں ان سب ٹیکنیکس میں میرا جو ایجنڈا رہتا ہے وہ سب سے پہلا ایجنڈا یہی رہتا ہے کہ اس کا اٹینشن فوکس آئی کونٹیکٹ، سٹنگ ٹولرنس اور اس کا جو انوالمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب سے پہلے ایمپرووڈ ہو تب ہی وہ ایک فاؤنڈیشن بن سکتا ہے لرننگ کا اور جب ایسا فاؤنڈیشن بنتا ہے تو آپ کا بچہ سب کچھ لرن کرتا ہے اس کا فوکس بھی نارمل ہوتا ہے اس کی سٹنگ بھی نارمل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پورا انٹیگریٹ کر کے آپ کی طرف آتا ہے اس کی بارڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کمپلیٹلی آپ کو سینسری انٹیگریشن کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو اس میں دیکھنی پڑیں گی اس میں آپ کو یہ چیزیں دھیان رکھنی پڑیں گی جوتی بھارگو ہے سر اگر بچہ میوزیکل ٹائز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو کیا اسے ایسے ٹائز دینے چاہیے نو بلکل نہیں دینا چاہیے میوزیکل ٹائز اس کو بلکل مت دیجئے کوئی بھی ٹائی ہی مت دیجئے کیونکہ ایسے بچے کو اگر آپ ٹائز دیں گے تو وہ دیفنیٹلی اپنا ورل بنانے کی کوشش کریں گے کسی بھی طرح کے ٹائز ایڈوائزبل نہیں ہوتے آپ کے بچے کی ٹریٹمنٹ ہے اس کی تھیرپی مسٹر سنگھ نے کمنٹ کی ہے آپ کے بچے آپ کے بچے میں کافی امپرومنٹ آ چکے ہیں اور آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ایسے موٹیفیشن دیتے رہی ہے سٹیمولیشن دیتے رہی ہے جس سے کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے آگے سے آگے اپنے پروسس کو اور زیادہ اچھے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں با بائی آپ ساتھ کو کمنٹ ضرور کریئے با بائی